بسم اللہ الرحمن الرحیم شوکت علی سنگر وہ شوکت علی سنگر تھا تو نیچے وہ اینکر نے آکر کہا کہ یہ شوکت علی صاحب جو ہے نا ہسپتال میں داخل ہے ہسپتال میں داخل ہیں سرویس ہسپتال میں داخل ہیں اور وہ اکدب اس کی تصویر آگئی شوکت علی صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ تکھو میں ہسپتال میں داخل ہوں کوئی میرا پرسانے حال نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں نہ بجی کوئی ٹیک کیر ہو رہی ہے نہ کوئی مجھے وقت پر میڈیسن ملتی ہے نہ کوئی کیسے نہ اکیل نہ پڑھوں کوئی نہیں پوچھ رہا اس شوکت علی صاحب کی اس بات سے ایک دم میری پوری ڈیل چلنے شروع ہوئی اور پیچھے انہوں نے لگا کے بتایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا سنگر ہے اور کیا اس کی خدمات ہیں ملک کے لیے اور اس نے سن سو پینسٹھ میں وہ ترانہ گیا تھا ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن آج بھی کوئی ایسی ویسی بات دوتی تو فورن یہ ترانہ یعنی یہ ترانہ ایک حصہ بن گیا ہمارے فوق کا وہ ترانہ گا رہے اور وہ انکر بتا رہا تھا دیکھو جی اتنا بڑا آدمی ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے اس کے کوئی کسی کو جاگے پوچھنا چاہیے اور یہ ہے وہ کہہ رہا ہے اور کوئی نہیں پوچھ رہا تو میرے ایک دم خیال آیا ہے کہ یہ تو شوکت علی صاحب تو اتنے بڑے سنگر نہیں ہیں اس سے بڑا سنگر تھے مہدی حسن صاحب مرہوم یعنی مہدی حسن وہ سنگر گزر گئے کہ جس کا مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کی جو سنگر ہیں لطا منگیش کا اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مہدی حسن ہے اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے اتنا بڑا کمپلیمنٹ لطا سے ان کو ملا گیا اتنے بڑے آدمی ہیں ایسی ایسی انہوں نے گزلیں گائیں ہیں اور یہ کیا وہ اتنا بڑا پاکستان کے لیے نوم روشن کیا ہے اور فلان کیا ہے اور یہ کیا وہ کیا ہے اور جب وہ بیمار ہو جب وہ بیمار ہو آخری زندگی کی آخری دنوں میں تھے تو یہی شکایت کر رہے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں میرے پاس علاج کے پیسے نہیں کوئی یہاں آتا نہیں کوئی میرا خیال نہیں کرتا یہی وہ شکواہ کر رہے تھے اب بڑی غور اب بھی میری بہت غور سے سننا یہ پاکستان کے دو بڑے سنگروں کے نام ہو گئے اب اس کے برعکس یہ دونوں شکایت کر رہے تھے کیونکہ ہماری خدمات ہیں ملک کے لیے اتنی بڑی اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں اور اس کے برعکس مجھے یاد آیا کہ مولی جمیل صاحب جانتے ہیں مولی جمیل کو آپ لوگ جانتے ہیں یہ سننے والے بھی نہیں جانتے ہیں مولی جمیل کون ہے مولی جمیل صاحب کا انتقال ہوا مولی جمیل صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں ڈھائی لاکھ آدمی تھا ڈھائی لاکھ آدمی مولی جمشید صاحب کا نام سنا ہے کچھ لوگوں نے سنا ہوا کچھ نہیں اکثر نے نہیں سنا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں چار سے پانچ لاکھ آدمی تھا عبدالوحاب صاحب عبدالوحاب صاحب کا جب انتقال ہوا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے جنازے میں بیس سے تیس لاکھ کے درمیان لوگ تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا جمشید صاحب کو بھائی عبدالوحاف صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کہ ہسپتالوں میں یہ ایڈمیٹ تھے ہسپتالوں میں ایڈمیٹ تھے تو ہسپتال جہاں کمرے میں یہ ایڈمیٹ تھے اس کے باہر لوگ کرا ڈال رہے ہوتے تھے کرا کہ دو گھنٹے کی خدمت مجھے مل جائے میرا نام دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں وہاں وہ کہہ رہے تھے یار آپ کی میرے پانی بس آپ دعا کر دیں اپنے گھر جائیں ہم یہاں پر بہت دنیا ہے ان کی خدمت کے پہرے لگ رہے ہیں جو فقیر ہیں تو یہ ساری دلیں میرے سامنے چلیں میں نے کہا دیکھو جو اس جہان میں اللہ کو راضی کر کے جائے گا اللہ تبارک بتا دنیا میں دکھائیں گے کہ اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے گا وہ چیخیں مارتا پھرے گا کہ جناب اس کی خدمات دیکھیں اس کا یہ دیکھیں اس کا وہ دیکھیں کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ دھوکہ سمجھ گئے نا یہ دھوکہ سمجھ گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اگر یہ دھوکہ نہ سمجھے اگر یہ دھوکہ نہ سمجھے تو موت پہ کھلا تو کیا کھلا یہ فارمولا ہے جو اس جہان میں اللہ کے راضی کرے گا اللہ موت سے پہلے پہلے لوگوں کو دکھا دیں گے یہ دیکھو یہ میرا فرما بردار ہے میرا دوست ہے مخلوق کے دلوں میں محبت اللہ ڈال سکتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میں کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا میں مشہور ہو سکتا ہوں میں مشہور ہو سکتا ہوں عزت والا نہیں بن سکتا مشہوری اور چیز ہے عزت والا ہونا اور چیز ہے آپ نے دیکھا ہوا کئی لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں کتنے مشہور ہیں لیکن جو ہی ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ گلیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں مشہور بہت ہیں مجھے ایک آدمی نے کہا جب عبدالبہ حافظہ پر انتقال ہوا تھے ایک دنیا دارت کوئی جسٹس صاحب تھے جسٹس یہاں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے عبدالبہاب he was not a media man he was not a media man یہ اتنے لوگ کیسے اس کے جنازے میں سارش ٹیفک رک گئی ہے پورا پنجاب رک گیا ہے جنازہ ہو رہا ہے اس کے ہوا چی وہ سمیتے کے میڈیا پہ جو آتا ہے بس یہی ہے میں نے انہوں نے کہا یہ اسمانی تھے یہ اسمانی تھا پروگرام ان کا زمین نہیں زمین میں لوگ عزت نے حاصل کرنے کے لیے کس طرح زلیل ہو رہے ہیں اور کس طرح زلیل کر رہے ہیں اور سمیرے ہم سمیرے ہم خیر کے کام کر رہے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں دھوکہ موسیقی